میں جنرلسٹ مجھے انفرمیشن آ رہی ہے کہ جیسے مجھے ریاستی داروں نے پہلے اٹھا کے اغوا کر کے ایک سو بیالیس دن غائب رکھا تھا دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور کنٹینیوز لیے مجھے ٹریک انٹریس کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے جب تک میں باہر ہوں تب تک میں بولتا رہوں گا لیکن میں جج صاحب کو میں نے اپنا یہ کنسرن جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ جی یہ میرا کنسرن ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایڈ سپ ٹو یوں کہ اگر آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میرا نام نہیں نکالا گیا اور یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے دوسری میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا تو میں جوریسڈکشن میں تھا وہاں پہ ائرپورٹ کی اور اے ایس ایف کی تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا اس کا مطلب ہے وہ ان کی حدود میں تھا جب ہی انہوں نے میرے پر مقدمہ درج کروایا اور اے ایس ایف کیسے علاو کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو موپے ماسک لگا کے آئیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیوٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں وہاں سے جبکہ میرے پاس آرڈرز بھی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اور سیکٹری کا ایک لیٹر بھی موجود ہے اور یہاں سے میرے پاس عدالتی آرڈرز بھی موجود ہیں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے یہ چیز میں نے جیس صاحب کے سامنے دکھی کہ جی اے ایس ایف کیس ان والڈ اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت لگانے یا ان کی چیزیں کرنے نہیں ہے وہ ہم وہاں پہ ان کو انشاءاللہ نمٹیں گے یہاں پہ جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری ہیں سیکٹری انٹریئر سے متعلق پہ لے کر آئے ہیں عدالت کیس میں بڑی کاروائی عمران ریاض خان صاحب جو ہے نبوہ بھی باہر آگئے ہیں ان کے وکیل سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے جی قدیر بھائی آج کی پروسیڈنگ روائے سے آرڈر بتا دیتے ہیں آپ کو دوبے انہوں نے آرڈر سنایا بہت تفصیلی آرڈر جج صاحب نے لکھایا آج جو ہے وہ عمران ریاض سے ریلیٹڈ کیس صاحب جو کہ پہلے عدالت نے گیارہ کو ایک انٹرکوٹ اپیل میں ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں ہمیں حج پجانے کی اجازت دے دی گئی تھی انڈران ریاض صاحب کو اور پھر ہمیں سیکٹری انٹریئر صاحب کے پاس بھی بھیجا تھا کہ جی آپ وہاں پہ چلے جائیں اور چونکہ آپ نے لہور سے ٹریول کرنا ہے تو سیکٹری انٹریئر صاحب جو کنڈیشن امپوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں اگر وہ کنڈیشن آنریزنیبل ہوئی تو ہم اس کو سیٹ ایسائی کر دیں گے اور اس کے بعد آپ حج پج آ سکتے ہیں ہم گیارہ تاریخ کو گیارہ جون کو سیکٹری انٹریئر صاحب کے آفس میں گئے اور ہم نے وہاں پہ جو ون ملین کی شوریٹی تھی وہ سمیٹ کی اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کا جو نام ہے وہ ای سیل پاسپورٹ کنٹرول لسٹ جو ہے اس سے ریموو کر دیا گیا اور انہوں نے ہمیں وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی دیا اور وہ نوٹیفیکیشن ہم نے کوٹ میں جمع کرا دیا مینوائل عدالت نے بھی ہم سے ایک انڈر ٹیکنگ لی کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں گے تو آپ آج آٹھ جولائی کو عدالت کے سامنے اپیر ہوں گے آج ہم آٹھ جولائی کو عدالت کے سامنے اپیر ہوئے بٹ آپ سب کے نوٹس میں ہے کہ جو گیارہ تاریخ کی شام کو حج پہ جاتے وقت جو کچھ ہوا اور جو کہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ایگزیکٹیف ڈیفائنس ہے کوٹ آرڈر کی اور کس طرح سے رول آف لاؤ کے خلاف جو بھی ایگزیکٹیف ہے وہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے حج پہ نہیں جانے دیا تو اس کے بعد ہم نے کنٹمٹ فائل کی کنٹمٹ پہ کچھ سرٹن ابجیکشن تھے جس میں کہ جی لہور کے چونکہ لہور کی حدود سے ارسٹ کیا گیا تھا اور وہاں سے ڈیفائنس ہوئی تھی تو کیا ان کے خلاف منٹینبل ہے یا نہیں ہے خیر وہ ایک پرسیجرل ابجیکشن تھے آج عدالت نے جو ہے سیکٹری انٹیریئر کو جو ایک ایگزیکٹیف ڈیفائنس تھی اس کے اگینسٹ ایک کنٹمٹ نوٹس میں جاری کر دیا ہے کہ جو سیکٹری انٹیریئر ہے وہ آ کے بتائیں اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا نام تھا پی سیئر لیس سے اگر سے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن تو دے دیا گیا کہ آپ کا نام نکال دیا گیا اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ایکچول میں حقیقت میں کبھی بھی نام نہیں نکالا گیا تھا شاید ایک دو لیئرز بنائی گئی تھیں کہ سب سے پہلے ایک ارسٹ کی کوشش کی جائے گی اور اگر ارسٹ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ایک جو کہ فیبریکیٹڈ ایک لسٹ میں نام ڈال کے پی آن آئی آل میں جو کہ رسٹکشنز ریموو نہیں کی گئی تھی تو وہاں سے ارسٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بارے میں ہم نے ایک سیپریٹ پیٹیشن ری فائل کر دی ہے اور ہماری انٹرکوٹ اپیل آج بھی پینڈنگ ہے جس میں مطلقہ سیکٹری انٹیریئر کو اور کنٹمٹ میں بھی ان کو بلا لیا گیا ہے کہ وہ آکے بتائیں کہ انہوں نے کیوں جو کوٹ آرڈر ہے ان کی ڈیفائنس کی ہے اور کیوں ایک ڈیسیونگ ٹیکٹس یوز کی ہیں جس میں ایک نوٹیفکیشن نکال دیا کہ آپ پہ کوئی رسٹکشن آف رائٹ ٹو مومنٹ نہیں ہے اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ایکچل میں وہ کبھی بھی نہیں نکالی گئی تھی تو اب اگلی ڈیٹ پہ جو سیکٹری انٹیریئر صاحب ہیں وہ آتے ہیں تو وہ کیا سٹانس لیتے ہیں لیکن میٹر آف ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی ہمارا نام پی سیل اور پی سیل اور جو رسٹکٹڈ لسٹ ہیں اس میں سے نہیں نکالا گیا تھا اور جب کیسی کوئی وجوہات ان کے پاس موجود نہیں تھی جس دن ہم سیکٹری انٹیریئر صاحب کے پاس گئے ہیں اس سے انہوں نے ہمیں پرسل اپورچونٹی آفیرنگ بھی دی لیکن اس کے باوجود ایک نوٹیفکیشن دینے کے بعد پھر سے نام ڈال دیا یا نہیں نکالا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے لیکن رسٹکشن جو ہیں وہ ہمارے رائٹ ٹو ٹریول پہ وہ ہمیشہ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کیس کو جو ہے وہ آگے چلے گا اور جو پاکستان میں رول آف لاؤ کی جو ایک ایک عالت ہے جو کہ ہم نے دیکھا اب امریکہ میں ایک بہت عرصہ پہلے کیس ہوا تھا چروکی لینڈ کیس جس میں ایک جان مارشل نے ایک ڈیسیجن دیا تھا تو پریزیڈنٹ جیکسن نے کہا تھا کہ ایف جان مارشل ایز میڈ ڈیسیجن لیٹ ہیم انفورس ایڈ تو ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بات تھی جب عدالت نے یہ نام نکالا کہ عمران ریاض کو حج پہ جانے دیا جائے گا تو ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک بات دیکھی اور جو کہ کچھ جو کہ اگزیکٹک ڈیفائنس کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی نہیں جانے دیں گے اور پھر کہا کہ نہیں جانے دیا تو اب یہ اس عدالت کے لیے ایک ایک مارشل مومنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آرڈرز کو جو گیارہ تری کو آرڈر تھا جس میں بڑا کٹیگوری کے لیے کہا گیا تھا کہ کوئی ابسٹرکشن کوئی ہنڈرنس کریئیٹ نہیں کی جائے گی کہ عدالت اپنے اس آرڈر کو کیسے انفورس کرا دی ہے سر آپ نے جیج صاحب سے مقالمہ ہوا اس سوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج کیا گفت گئی وہ اصل میں قدیر صاحب نے جیج صاحب سے کہا کہ جی ان کو بار بار آنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کیس میں تو جیج صاحب نے کہا جی ان کو آج بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر میں نے ان سے درخواست کی میں نے کہا جی میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں آٹھ تریخ کو آؤں گا میں اگر آج بھی چلا جاتا میں نے تب بھی آ جانا تھا اور میں آج بھی کیونکہ پرومیس تھا میرا تو میں پہنچا ہوں پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی یہ میرے لئے ٹریول اتنا آسان نہیں ہے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں تھوڑی کمپلیکس ہیں اور میں جنرلسٹ مجھے انفرمیشن آ رہی ہے کہ جیسے مجھے ریاستی داروں نے پہلے اٹھا کے اغواہ کر کے ایک سو بیالیس دن غائب رکھا تھا دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور کنٹینیوس لیے مجھے ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ میں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے جب تک میں باہر ہوں تب تک میں بولتا رہوں گا لیکن میں جج صاحب کو میں نے اپنا یہ کنسرن جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ یہ میرا کنسرن ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایڈ سب ٹو یوں کہ اگر آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میرا نام نہیں نکالا گیا اور یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے دوسری میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا تو میں جوریسڈکشن میں تھا وہاں پہ ائرپورٹ کی اور اے ایس ایف کی تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا اس کا مطلب ہے وہ ان کی حدود میں تھا جب ہی انہوں نے میرے پر مقدمہ درج کروایا اور اے ایس ایف کیسے علاؤ کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو موہ پہ ماسک لگا کے آئیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیوٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں وہاں سے جبکہ میرے پاس آرڈرز بھی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اور سیکٹری کا ایک لیٹر بھی موجود ہے اور یہاں سے میرے پاس عدالتی آرڈرز بھی موجود ہیں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے یہ چیز میں نے جج صاحب کے سامنے رکھی کہ جی اے ایس ایف is involved اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت لگانے یا ان کی چیزیں کرنے نہیں آئے وہ ہم وہاں پہ ان کو انشاءاللہ نمٹیں گے یہاں پہ جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری ہیں سیکٹری انٹریئر سے متعلق ان کو دی گئی شورٹی سے متعلق اور ان کی دی گئی جو انہوں نے ہمیں اور عدالت کو شورٹی دی اس سے متعلق اور جو اے ایس ایف کا کنڈکٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس سے متعلق یہ چیزیں ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے عدالت کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے دیکھتے ہیں کہ ججز سے اس کے اوپر کس قسم کا رییکشن دیتے ہیں بہت بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے لکھوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی پیشیوں کے اندر گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا پڑے گا عمران بھئی آج شام عمود قریشی صاحب کو جوہل کوٹ لکھ پت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں ان کی بھی اسی طرح رہائی ممکن ہو سکتے ہیں جس طرح پرویز گئی کوٹ لکھ پت جیل میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کیسز چل رہے ہیں جو لاہور میں مقدمات ہیں نو مہی کے حوالے سے اور دیشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ نو مہی کے وہاں پہ ہیں وہاں پہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے کیسز کی تو کیونکہ شام عمود قریشی صاحب کو ان کیسز میں انوالف کیا گیا ہے لہذا ان کو وہاں پہ شفٹ کرنا پڑا ہے اور وہاں پہ اب جیل میں ان کی سماعت ہوگی ملزم کا پیش ہونا وہاں پہ ہونا ضروری ہے سائفر میں تو وہ نکل گئے تھے لہذا ان کو وہاں شفٹ کرنا پڑا ہے یہ ان کا ٹیکنیکل ریزن ہے لیکن مقدمات چھوٹے ہیں دیکھیں شاہ صاحب کراچی میں سے ان کے پر چھے شاہروں میں مقدمات ہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا نا ایسا تو ہوتی نہیں ہے آپ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں ملک اسلامی جمہوریہ کے یہاں پہ جانا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو روک دیتے ہیں ان کے اتنا ڈر خوف پیٹھا ہوئے کہ عمران ریاض چلا جائے پاہے تو یہ ہو جائے گا ایک تو یہ سوال دوسرا جلسہ ہونا جا رہا ہے آپ ایک منٹ ہے آپ کا نام کی ہے عمران عمر آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے آپ کو ابھی تک پتےانی چلا کون لوگ روک رہے ہیں بتائیں آپ کو پتےانی چلا آج آپ مجھے بتائیں کہ کون روک رہا ہے کس نے روکا ہے سر یہی تو آپ سے سننا آپ مجھے بتائیں آپ میرے سے اس لیے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک شرارت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کون روک رہے ہیں سر شرارت نہیں کر رہے سیاسی جماعت نے کیس کا نام یہ دی فے مطمئن ہو جائیں گے نواز شریف کے نام سے مطمئن ہو جائیں گے مریم نواز کے کس کا سننا چاہتے ہیں اس کا لے لے تم بولیں سیر سیاسی جماعت کے بارے سے کوئی پولیٹکل انفلینس ہو حمد پیدا کرو سچ بولنے کی اور سچ سننے کی جی سر سر یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی پاکستان کے اندر صلاح فرضی ہیں اب معمول بنتا جا رہا ہے جو ایک کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا جلسہ کر سکتی ہے لیکن ایک خاص سیاسی جماعت جو جس کو پیڈیا ہی کہا جاتا ہے اس کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی حج پہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ملتی ان کو اپنی اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اٹھا لیا جاتا ہے کیا سمٹیں کہ پاکستان جو ہے وہ بینل اقوامی سطح پر پاکستان کی جگہ حسائی نہیں ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے نا دیکھیں یو این کیا کہہ رہا ہے آپ کو یو ایس کانگریس کیا کہہ رہی ہے ہمارے معاملات میں مداخلت تو کسی کو نہیں کرنے دیں گے میں اس کے خلاف لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا دکھڑا پوری دنیا کے سامنے خود رکھ رہے ہیں اپنا اپنے کپڑوں پر خود داغ لگا رہے ہیں تو کیا لوگ بتائیں بھی نا یہ سب کچھ ہمارا کیا دھڑا ہے نا آپ کبھی لوگوں کو مارتے ہیں کبھی عورتوں کو مارتے ہیں عورتوں گرفتار کرتے ہیں سال سال آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کینسر پیشنٹ کو آپ رگڑا دے رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے ایسی فستائیت ڈکٹیٹرشپ دور میں دیکھی ہوگی اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں دیکھی تو پاکستان کی جگھ ہسائی ہو رہی ہے اور لگا تار ہو رہی ہے لیکن یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم تو خبریں دینے والے لوگ ہیں ہم تو چیزیں بتائیں گے جو ہو رہی ہیں جن لوگوں کو لاغر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے گاڑیوں کا خرچہ چار گناہ بڑھا دیا ہے انہوں نے لون کا خرچہ دگنا کر دیا وہ میڈیا کو دھڑا دھڑ پیسہ دے رہے ہیں ارب اور روپیہ بجٹ منظور ہو رہے ہیں تاکہ میڈیا کی آواز بند رکھی جا سکے سوشل میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے لیے کبھی فائر وال لے لیتے ہیں ارب اور روپیہ کی کبھی کچھ اور کرتے ہیں کبھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں یعنی ان کاسمیٹکس کے ساتھ کیا ان لوگوں کو لائے گیا تھا پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر آپ ان لوگ اتنے عرصے کے بعد اگر آپ کی سمجھ اتنی ہے نا کہ آپ نے ان لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو دو سال میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا آپ کو بہت مبارک کو یہ پاکستان کا اور بیڑا کر دیں گے سر دوسرے سوال یہ تھا کہ درشتہ روز عرنب گو سوامی موڈی کا انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر آہ موڈی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اب ہم نے ہم سے پورٹی سیون میں الگ ہو گیا تھا اب وہ جانے اور اس کا کام جانے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نہ اتنا دماغ ہے کہ ہم کھبائے کیا پاکستان اتنا غیرہ آہم ہوگی ہے لیکن ہماری حرکتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ اب ہمارے بارے میں ایسی باتیں ایسے جملے میں سنا رہے ہیں کیا یہ موڈی آج سے تین سال پہلے ایسی بات کر سکتا تھا اس وقت تو یہ جاں جاتا تھا پاکستان 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 بولتا تھا نام لیتا تھا ہمارا اس وقت تو اس کی اس کو نیند نہیں آتی تھی پاکستان کا نام لیے بغیر یہ کیا ہو گیا ایسا دو ڈھائی سال کے اندر کہ وہ ہمیں بے وقت سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ چیزی کوئی نہیں ہے کیا ہو گیا پاکستان کوئی دو سال میں کچھ تو ہوا نا بھائی کوئی تو ایسی چیز ہے جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا لوگ ہمارا دشمن بھی ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ چھے سو ارب ڈالر کی اکانومی ہے ان کی اور آپ کی چھے ارب ڈالر مشکل سے ہے تو فرق تو ہے نا بھائی پر صرف اکیومت مزاکرہ تکیمیٹی بنا رہی ہے جس میں خان صاحب نے کہا ہمارے نمائنے بھی شریک ہوں گے کیا سمجھتے ہیں یہ آپریشن کے معاملے کے اوپر جو وہ ہو رہی ہے ایک ای پی سی سیاسی عدم استحقام جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے سیاسی عدم استحقام کم ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وکٹمائیزیشن جو ہے وہ ختم کی جائے یعنی جب آپ لوگوں کو مارتے ہیں تو لوگ روتے ہیں اگر آپ نہیں ماریں گے تو نہیں رویں گے اگر استحقام پاکستان میں لے کر آنا ہے تو بربریت ختم کرنی پڑے گی جبر ختم کرنا پڑے گا یہ جو پابندیاں اظہار رائے پہ یہ ختم کرنی پڑے گی اور منڈیٹ کا اعترام کرنا پڑے گا تو استحقام سیاسی طور پر آئے گا